بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین کیسے ہیں آپ سب آپ کو دیسے ہلپ ٹپس میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے ہلڈی کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ثابت ہلڈی کو لیا ہے یہ دیکھیں اور ایک میں اس ہلڈی کو ہم نے پیسا ہے آپ ان دونوں کو دیکھ سکتے ہیں دوستو ہلڈی میں بہت ہی چھپے راز ہے جو آج ہم آپ کو سارے بتائیں گے دوستو ہلڈی کینسر کی ابزیش کو پیلنے سے رکھتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے ہلڈی درد اور زحموں کے علاج کے لئے دودھ میں ہلڈی ملا کر پیتے ہیں ہلڈی دل کی امراض سے بچاتی ہے ہلڈی آنک کی بینائی کو تیس کرتی ہے اور آنکوں کے جملہ بیماریوں میں مفید ہے ہلڈی دانتوں کے درد کو دور کرتی ہے گہرے سے گہرے زحم کو برنے کے لئے ہلڈی زبردست ہے ہلڈی پیس کر برس کے داغوں پر لگانے سے داغ دور ہو جاتے ہیں ہلڈی جگر کے صدق کو کولتی ہے ہلڈی ورموں کو تحلیل کرتی ہے اور تسکین بھی دیتی ہے دوستو ہلڈی جسم سے زہریلے مادوں سے پاک کرنے کے لئے بہترین انٹی سپٹک ہے اگر شہد کی مکی کاٹ لے یا کوئی اور کیڑا تو اس جگہ پر فوری ہلڈی کا لیپ چھونے سے ملا کر لگائے ہلڈی بولنے کی بیماری کو دور کرتی ہے ہلڈی دماغی امرہ سے مفید محفوظ رکھتی ہے ہلڈی زیابتی سے بچاتی ہے ہلڈی مختلیب اقسام کے الرجی سے بچاتی ہے ہلڈی جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہے ہلڈی کولیسٹرول کو کم کرتی ہے ہلڈی جل کو ٹائٹ کرتی ہے ہلڈی نظام حضم کو بہتر بناتی ہے دوستو ہلڈی میں بہت سے چپے ایسے راز ہے جو ہم آپ کو آج پورے بتائیں گے ہلڈی خون کی کمی کو بھی دور کرتی ہے ہلڈی کا ارگ بائی پاس سرجری کے بعد مریض کو دل کے دورے پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے ہلڈی سوزش کو دور کرتی ہے ہلڈی بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرتی ہے ہلڈی کا پابندی سے استعمال کو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتا ہے ہلڈی کا ماسک جلڈ کو نہ صرف فریش کرتا ہے بلکہ داغ دبوں کو بھی دور کرتا ہے ہلڈی دمے کے لیے بھی مفید ہے ہن کو بھی صاف کرتی ہے ہلڈی کے استعمال سے وزن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو ہلڈی جلڈ کے لیے ٹھانک کا کام کرتی ہے ہلڈی کے استعمال سے جلڈ نرم اور صاف ہو جاتی ہے ہلڈی بلغم کو دور کرتی ہے جگر اور سینے کو صاف کرتی ہے ہلڈی السر میں مفید ہے خون کو پتلا کرتی ہے فالج کے لیے بھی مفید ہے بریسٹ کینسر سے بچاتی ہے ہلڈی نفسیاتی بیماریوں میں بہت مؤثر ہے ذہن میں پیدا ہونے والے نئے خوف کو بھی روکتی ہے دوستو یہ در اور خوف کو بلکل روک دیتی ہے ہلڈی بٹوں کے امراض کے ساتھ ساتھ کمزوری کے لیے بھی فائدہ من ہے ہلڈی جلد کی خوبصورت کے لیے بھی نہایت فائدہ من ہے اور صدیوں سے خواتین ہلڈی اور اپٹن کے ملاب سے پیسٹ تیار کر کے چہرے کی تازگی اور گفتکی کے لیے استعمال کرکی چلی آ رہی ہے اکنی کے لیے چہرے پر موجود اکنی کو دول کرنے کے لیے ہلڈی پاورڈر اور سندل پاورڈر ہموزن لے کر اس میں لیمو کا رس ملا کر پیسٹ تیار کر لے اور چہرے پر پندرہ منٹ تک لگائے اور بعد میں نیم گرم پانی سے دوئے ہفتے میں دو بار یہ ماہ استعمال کرکے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں سوزش کے لیے بھی ہلڈی کو استعمال کیا جاتا ہے دوستو پرانے پرانے سوزش کو دور کرنے کے لیے چھے چھے ماشے ہلڈی صبح و شام ہمرا پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے سوزش دور ہو جاتی ہے پرانے ناسور کے لیے آپ ہلڈی تین ماشہ دن میں دو مرتبہ گس کر لگانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے نزلہ زکام کانسی گلے کی خرابی کے لیے اگر آپ اگر گلہ بہت خراب ہو اور کانسی زکام تھیز ہو رہا ہو تو ایک گلاس گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلڈی پینے سے نزلہ زکام حتم ہو جاتا ہے یرکان کے لیے دوستو اس کو استعمال کیا جاتا ہے یرکان کو دور کرنے کے لیے صبح و شام تین تین ماشہ ہلڈی ہمرا ارک مکوہ کانا مفید ہے یا مکوہ کے ارک اس کو بھی کہتے ہیں چیریان کے لیے ایک ماشہ ہلڈی صبح شام پانی یا دودھ کے ساتھ لینا انتہائی مفید ہے باویسیر کے مصر کے لیے ہلڈی کس کر لگانے سے جلن اور کجلی وغیرہ دور ہو جاتی ہے چھوٹ موٹ آنے کی صورت میں ہلڈی اور چونہ ہموزن لے کر رگڑ کر لیپ لگانا مفید ہے جوڑوں کے درد کے لیے ہلڈی کو بھون کر سون اور چینی ملا کر کانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے خون صاف کرنے کے لیے ہلڈی کا استعمال ہلڈی خون کو صاف کرنے کے لیے ایک ماشہ ہمرا پانی سے دس دن تک استعمال کرے چہرے کے خوبصورت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے بڑتی ہوئی عمر کے اثر کو ضائل کرنے کے لیے بھی ہلڈی فائدہ مند ہے اس کے لیے بیسن ہلڈی کو ہموزن ملائے اور پانی کے ساتھ پیسٹ تیار کر لے اس پیسٹ میں خوشک دودھ یا دہی بھی شامل کر سکتے ہیں اس پیک کو نہ صرف چہرے پر لگایا جا سکتا ہے بلکہ اسے پوری باڑی پر بھی لگایا کر خوش ہونے پر اس ماسک کو ٹنڈی پانی سے دولے چہرے کے ماکس کو سکرپ کرتے ہوئے ٹنڈے پانی سے صاف کرے دوستو اس سے چہرہ بہت ہی خوبصورت اور ملائم ہو جاتا ہے پٹی ہوئی ایڈیو کے لئے حلدی ایک تاکتور جد سمجھی جاتی ہے اس کے لئے تین ٹیبل سپون حلدی میں چند قدرے ناریل یا کسٹر آئل شامل کرے اور پٹی ایڈیو پر پندرہ منٹ تک لگا رہنے دے روزانہ یہ عمل کرنے سے پٹی ایڈیو کو نرم کرتی ہے اور ان پر بننے والی لائن بھی ختم ہو جاتی ہے چوریوں جب چہرے پر چوریہ آتی ہے تو اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے حلدی پاورڈر چاول کا آٹا خشک دودھ اور ٹیماتر کے جوس کو اس میں ملا کر ایک پیس تیار کر لے اسے تین منٹ تک اپنے چہرے پر لگا رہنے دے اور ٹنڈے پانی سے دھولے اسے چوریوں کا خاتمہ ہوگا چہرے کے رنگت بھی نکر جائے گی آنکھوں کے سیاہ حلکے کو ختم کرنے کے لیے بھی حلدی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آنکھوں کے گرد سیاہ حلکے بہت نمائی ہو تو اس کے لیے تو ٹیبل سپون بیڑ ملک میں ایک چھٹکی حلدی ملا کر آنکھوں کے گرد بیس منٹ لگا رہنے دے بعد اس ٹنڈے پانی سے دھولے اسے ہفتے میں دو بار استعمال کرے تو آنکھوں کے گرد سیاہ حلکے ختم ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے پتے میں پتری ہو وہ اسے استعمال کرنے سے پریس کریں دوستو اس کے لیے حلدی کا استعمال اچھا نہیں ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اول ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اچھا دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دے حدا حافظ